جمعہ مبارک اور امید ہے یہ جمعہ ہم سب کے لئے بہت زیادہ رحمتیں خوشیاں برکتیں سہت روزی ہر چیز لے کے آئے اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے آئیے آج ویسے یہ جمعہ ہے ہمیں دعا بھی کرنی ہے تو آئیے پہلے آپ کو درود شریف پر لیلے دعا کرتے ہیں پھر شوق کریں طرف چلتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حیو یا قیوم یا جل جلالے والے اکرام یا الرحم الرحمین یا سمیع الدعا دعاوں کو سننے والے رب جتنے یہاں ہاتھ اٹھے ہوئیں پاک پروردگار ہم سب کی دعاوں کو قبول و مقبول فرما دیجئے اگر وہ ہمارے حق میں بہتری کی طرف ہے تو اور اگر نہیں ہے اللہ پاک تو اس پہ بھی ہمیں صبر کرنے والا شکر کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ پاک آپ رحمان ہیں آپ رحیم ہیں آپ ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے رب ہیں یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے جانے انجانے خفیہ اعلانیاں چھوٹے پڑے ایسے تمام گناہ جو ہماری دعاوں کو قبول ہونے میں رکاوٹ بننے ہوئے ہیں جو آڑ بنی ہوئے ہیں ایک دیوار کی طرح سامنے ہے یا اللہ ہماری دعاوں کے تمام گناہ جو ہم نے بچپن سے لے کے آج تک کیے ہیں میرے اللہ اس مبارک ان کے صدقے اس مبارک مہینے کے صدقے میرے اللہ گناہ کو معاف فرما دیجئے اللہ پاک ہمارے گناہ کو بخش دیجئے یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں یا رحم الراحمین قبر کے عذاب سے بچانا جہنم کی آگ سے بچانا اللہ ہمار جنی من النار جنت الفردوس کے عالی سے عالی درجات عطا فرمانا قبر کی تنگی قبر کی وحشت قبر کی کیری مکوروں سے بچانا منکر نقیر کی سوالوں کے وقت ثابت قدمی رکھنا یا اللہ آخرت پر اپنا دیدار نصیف فرمانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیف فرمانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ جا میں کاؤسر نایت فرمانا پل سرات پر سے ثابت قدمی کے ساتھ دیزی سے گزار دینا یا رب ہمارا حساب آسان لینا یا اللہ ہمارا حساب آسان لینا یا اللہ ہمارے آماننا میں سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا یا اللہ آخرت میرے رسوائی سے بچانا میرے اللہ آخرت کی رسوائی سے بچانا یا ہیو یا قیوم یا ذلی اللہ عنہ اکرام کرونا پھر اروج پہ ہے یا اللہ یہ کیا وبا ہے یا اللہ آپ ہی کی بھیجی بھی ہے آپ ہی اس کو کنفیقون کہہ کے اٹھا لیجئے پلیز اللہ تعالی ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں یا اللہ پلیز اس سے اب پوری دنیا آجز آ چکی ہے تھک چکے ہیں یا اللہ اب مزید نازم آئیے پلیز اللہ تعالی اب نازم آئیے اب اس وبا کو اٹھا لیجئے یا اللہ بہت دل پریشان ہے بچے دور ہیں مل نہیں پا رہے ہیں یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے یا اللہ اس آزمائش نکال دیجئے یا اللہ ماں باپ کو اپنی اولادوں کو قریب کر دیجئے یا اللہ ملہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ اس وبا کو ختم کر دیجئے یا ہیو یا قیوم یا ذلی اللہ والے اکرام وہ ہر سارے لوگ پریشان حالیں پریشانی دور فرما دیجئے بے اولاد ہیں ان کی گودوں کو پہر دیجئے بے روزگار ہے ان کی رزق حلال کے کمائی کے دروازے کھول دیجئے یا رب یا اللہ بہت ساری ماں باپ اپنے بچوں کے رشتے رشتوں کے لئے پریشان ہے ان کا نیک پر نصیب کھول دیجئے قدردان لوگوں سے پالا پروا دیجئے یا اللہ ہمیشہ نبھنے والے رشتے ہوں یا اللہ بچوں کے ہمیشہ پیار محبت عزت سے رہنے والے رشتے ہوں یا اللہ ہم بڑوں کو بھی ہدایت دیجئے کہ ہم بچوں کو پیار سے محبت سے اپنا سمجھ کے رکھیں یا اللہ یا حیو یا قیوم یا عزت علیہ وآلہ 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 مکہ ودینہ کے دروازے کھول دیجئے یا اللہ دل ترس رہے بان جانے خانہ کعبہ کوئی چوکھٹ کو پکڑ کے معافی مانگنے حجر اسفت کو بوسا دینے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزے کے آگے کڑیوں کو سلام پڑھنے کا یا اللہ اپنے در پہ بلا لیجئے یا اللہ بہت شرمندگی اٹھا چکے ہیں یا اللہ اب مان جائیے اور اپنے در پہ بلا لیجئے وہ در کی دروازے ہم سب کے لئے کھول دیجئے دو اٹھائی تین سال ہو گئے ہیں یا اللہ اس کو اپنی نظر سے وہاں نہیں جا کے دیکھا پلیز اللہ تعالیٰ مان جائے یا رب آپ تو ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ربیں مان جائیے یا اللہ مان جائیے یا ہیوں یا قیوم ہسپٹلز پھر بھر رہی ہیں یا اللہ کرونا سے رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے یا رب العالمین یا اللہ بہت سارے لوگ من سے دعاوں کے لئے کہتے ہیں نام یاد نہیں رہتا آپ جانتے ہیں جن کی جو پریشانی ہے دو فرما دیجئے جن کی جو آرزو تمنا ہے خواہشات ہے ان کو پورا کروا دیجئے یا اللہ یا رحم الرحمین جس جن کے مہباپ میرے مہباپ سمیت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ست کی مغفرت فرما دیجئے سب کو جنت و فیتوس کے آلہ سے آلہ مقام عطا فرما دیجئے یا اللہ جو ٹوٹی پٹی عبادت ہم کر رہے ہیں دس دنوں میں یا اللہ اس کا عجر عظیم ہمیں ہماری اولادوں کو عطا فرما دینا اور ہم اس کا یا اللہ اس کو قبول و مقبول فرما دینا اور اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اسی بھی معاف فرما دینا یا رب آمین آمین سم آمین جی جناب اللہ پاک بہت کرونا پھیل رہے اچھا پلیز ووچ آؤٹ بہت پھر دوبارہ سے صلح رحم کرے آج بہت مزی کی کھیر بن رہی ہے ایپل کھیر بہت ہی مزی کی ایپل کسٹڈ کھیر بن رہی ہے اور ہم بنا رہے ہیں ہریالی پیپر سیک اور چیزی چکن فرائز ٹھیک ہے یہ تین ریسپیز ہیں بہت مزی کی یہ ایسی ریسپیز ہیں کہ آپ آرام سے اس کو عید پہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میرا ایک اور نیا شو شروع رہے ملیشن پام آئل زائکوں کا دستر خان تو میرا اور عبیل اس پروگرام کی ہوسٹ ہے میرا ساتھ اور پہلی دفعہ میں نے عبیل کے ساتھ کام کیا ہے شو میں بہت اچھا لگا بہت ہی مزی ہے بہت پیاری بچی ہے انڈسٹینڈنگ انڈسٹینڈبل ہم دونوں کی مائنڈز آلائک ماشاءاللہ تو دیکھئے گا ضرور انشاءاللہ اگلے جمعے سے شام ساڑھے چھ بجے ملیشن پام آئلہ مائنڈزائکوں کا سفر دستر خان چھ بجے نیکس فریڈے سے شام چھ بجے اور وہی ریپیٹ ہوگا سنڈے کو رات میں ساڑھے آٹھ بجے ٹھیک ہے سیم شو ہفتے میں ایک دن آیا کرے گا ایک دن اور ریپیٹ ہوگا سنڈے کو رات ساڑھے آٹھ بجے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پہلے ہم کھیری کریں گے اس میں دو سٹیپ سے کھیر کے سیپ کو پہلے مجھے پکانا ہے اور دودھ کو بھی یہاں پہ پکانا ہے تو دودھ تو میں نے چڑھا دیا تھا چاول ڈال کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں چاول میں نے ڈال دیا تھے اس میں اور میں نے چڑھا دیا تھا اور یہاں پہ بھی میں نے تین سیپ کا دکش کی ہیں چھلکے کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو ہمیں چینی کے ساتھ تین سیپ تقریباً آدھا کلو اور اس کو آپ کو چار ٹیبل سپون چینی ڈالی ہے اس میں قدو کش کیوے سیپ میں اور اس کو میں کوک کر رہی ہوں جب تک کہ سیپ گل جائیں گے اور چینی کا جو شیرہ ہے جو پانی ہے بکل خوشک ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں جو سیپ ہیں خوشک ہوئے پانی بلکل خوش ہو جائے گا تھوڑے سے رہ جائیں گے وہ اس میں چلے جائیں گے ابھی فیلال ہمارا ڈودھ اور چاول پکھ رہے ہیں اب میں اس کو ذرا سا تیز کر دیتی ہوں وہاں پہ دعا کی وجہ سے میں نے کم کر دیا تھا چولا اچھا اب کیا کریں گے یہاں پہ میرے پاتھ وینیلا کسٹڈ پاودر رکھا ہوا ہے دو ٹیبل سپون ہیپ اس کو مجھے تھوڑے سے دودھ میں یا پانی میں سوک کرنا ہے ڈیزولف کرنا ہے میں دودھ بچانا بھول گئی تھی تھوڑا سے پانی ڈال لے دی بلکل لے لیجئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر ہمیں ملکانا کا کنڈینس ملک چاہیے یہ سب بعد میں کرتے ہیں ابھی تو ٹائم لگے گا وہ بھی پک رہا ہے یہ بھی پک رہا ہے تو چلتے ہیں بریک کی طرف بریک لے کے واپر ساتھتے ہیں پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں دیکھتے رہیے مسالہ ماننگ ڈال مسالہ ٹیلی جی جناب جی جناب ویلکم بیک اپی نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں سیب نہیں ڈال رہی ہوں کیوں نہیں ڈال رہی ہوں ڈالنے کو ڈال سکتی ہوں اس میں چینی ہے ٹھیک ہے تو وہ اینٹ چاہے گئے چھاور اوکے جی آجائیے ہم جب تک پیپر ہریالی پیپر سیک کیمے کو ہم پیس لیتے ہیں چکن کیمہ چاہیے مجھے آدھا کھلو اور وہی طریقہ کیا ہے میں نے ایک پاؤ سینہ ایک پاؤ ران کا گوشت مرگی کی لیک کا دونوں کو بونلیس کر کے وہ لے لیا ہے اس کو ہم ڈالیں گے تیس پانی نکال دیں پانی نہیں ہونا چاہیے ہرا دھنیا آدھا کپ ٹھیک ہے ہری مرچیں چھوٹی تیز والی چھے چاپت بدینے کے پتے پندرہ لیمن جوز دو ٹیبل سپون میں ایک ڈال دیں ہوں ایسا نہ ہوں کہ پتلا ہو جائے انڈا بھی جائے گا جنجر گارلک پیس یہ سب ڈالتی ہوں ڈبل ڈوٹی کی ایک سلائس ڈبل ڈوٹی کی ایک سلائس اچھا پیسے ہوئے کاجو یہ رکھے ہوئے ہیں میں پاس آدھا کپ نہیں ہے کاجو آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو بادام ڈال دی جائے پیس کے اٹالیا کا جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون لیبل گرم مسالہ پاوڈر کچھے اچھا اچھا ڈبل ، ڈبل ، اچھا ڈبل وٹ پیسٹ ڈبل ، ڈبل ، ڈبل ، ڈبل ، ہافٹی سپون اور اس میں ہم ڈالیں گے کارن فلاہر اٹالیا کا ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور اس میں ایک چیز اور جائے گی وہ ہے سواد کا مسالہ بوٹی تکہ مسالہ یا سی کباب مسالہ سواد مسالے سواد بھری زندگی سواد آ گیا بادشاہ ہو موسیقی میں ڈال رہی ہوں بوٹی تکہ مسالہ رہی ہوں گیا جیس پھیکٹ یہ ہو گیا اب انڈا ساری انڈا میں انڈا ایل سی ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں اگر مجھے ضرورت ہوگی تو ہے میرے پاس انڈا ایکشلی مجھے انڈا نہیں ڈالنا ہے مجھے بٹر پیپر کو انڈے سے چپکانا ہے یاد آگیا نہ تنقا ہوں پیما چپکڑکڑکڑکڑکڑکڑکڑا اسے بیٹی کمہ نے جمیدی بے لے داری اور ساری انگریڈیٹنز اگرے دنیا کے سرے سی کمہ کو بے لیا چھ چھوٹی تیزواری حریمتی ریٹیریا کا اگرہ کچھن ونٹیو سپون ریٹیریا کا بلیک ٹیفر فاودر کاجو کے سیوے آدھا کپ یا بادام کے سیوے آدھا کپ اس کے بعد میں آپ نے ڈبل دوٹی کی سلائیڈ ڈالی اور آپ نے ڈالا اس میں گرم مسالہ پاودر کان کلار ریٹیریا کا ونٹیو سپون سکت کچھ ڈال کے آپ کو اچھی طرح کنس کریں آج کا سوال جب بھی ہم کوفتے یا کباب بناتے ہیں آپ نے میرے کو دیکھا ہوگا کہ میں اکسر بیشتر یوز کرتی ہوں اس میں ڈبل دوٹی وات is the reason behind this کیوں میں کیمے میں جب کباب یا کباب بناتے وقت ڈبل دوٹی کیوں ڈالتی یہ آپ کو بتانے ٹھیک ہے تو آپ جیت سکیں گے یہ ڈیلکس کٹل جو آپ کے لیے اینکس نے بھی دیا تھوڑا سا انڈا ڈال رہی ہوں میں half egg پھر ہم اس کے بنایں گے سی کباب اور بٹر پیپر میں اس کو ہم ریپ کریں گے اور پھر ہم اس کو فرائی کریں بٹر پیپر کے ساتھ بس چنیں یہ لیکھیں ہماری چاول تقریباً ہاں ہوگی ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ اپلز ٹھیک ہے اپلز چلے گے اور اس کو ہم کپ کریں گے مزید جب تک کہ یہ تھوڑا سا کارا ہوگا بریک آ چکی ہے آپ لوگ چلیئے بریک کی طرف اور بریک صرف واپس آئیں گے تو میں اس میں کسٹڈ پاودر جو ہل کر کے رکھا ہوئے وہ ڈالوں گے بقی چیئے چیئے نیتی آی بیوٹ س میںید 30 دیل ڈالی جیئے من چیئے موسیقی جی جناب دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ ماننگز اور یہاں پہ بٹر پیپر دیا ہے اسی کب آپ کا اپنی شیپ دیا یہ بٹر پیپر پہ آپ نے رکھا اور اس کو بٹر پیپر میں رول کر دی جائے کے پہنس پہ آری ہوں اپل کھیر میری ہو گئی ہے کسٹڈ پاودر دالوں گی اور مجھے بہت تھوڑا سا دانوں گی بکر ایتو ویسے ہی ہو گئی ہے ماشا اللہ سے لیکن مجھے فلیور دینا ہے نا کسٹڈ کا موسیقی اتنا سارا نہیں ڈالے گا زرا سا ڈالے گا نبتا تولابان الائچی پاوڈر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ذرا سا ہم تھنڈا کریں گے تھنڈا کر کے ہم اپنے سرونگ بول میں نکالیں گے اور اگر آج کا لال سیب مل نہیں رہے اگر وہ گولڈن سیب جو لال والے ہوتے نا تو اس کا چھلکہ اتار کے پیل کر کے اس چھلکے کو آپ باریک باریک تھریڈ کی طرح شریڈ میں کٹ لو باریک باریک اور تھوڑا سا اوپر اس سے ڈیکوریڈ کر دے اپنے مدام رسطوں کے ساتھ اچھا جی اس کو ہم پھرائی کرتے ہیں اٹریلیا کا پامنے سالی وائل زیادہ نیل لیجے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا بس کچھ یہ میں نے تھوڑا سا در تیل لیا گئے ہاتھ کو اپنا گریز کرنے کے لئے پٹھر پیپر یہ آپ بنا کے فریز کر کے رکھ دو ایٹ ٹرالی کے لئے بھی مہمان آئے ہیں آپ نے نکالا اور پین فرائے کر دیا ڈائریکٹ تھوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیپر کے ساتھ ہی سرف کریں گے آپ کا گیسٹ خود پیپر سے نکال کے کھائیں گے ملتے ہیں سلام علیکم ملتے ہیں مسئلہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں آپا مجھے گولنڈ سیڈپ بنانا آپ بتا جائے میں گھر پہ نہیں بن سکتا اچھا جائے ٹھیک ہے اور گھی سے بسکٹ بنانا آپا اچھی بات ہے وہ سکھا دیں آپ کو کرونا کا تجربہ ہو گیا ہے میں بہت پریشان ہوں کرونا کے لئے کیا خزا لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے کرونا میں کیا چاہیے چاول ہے دہی دو سب کھا سکتے ہیں سب کھا سکتے ہیں سب کھائیں میں نے دھا لیکن دلی نہیں چاہتا پھوکی نہیں لگتی لیکن سب پوچھ سب لے سکتے ہیں سب گھزہ پوری لے سکتے ہیں لیکن میں نے تو خیر کچھ بھی نہیں مجھے تو میری بچیری بچاری سوپ بنا کے دیتی تھی صبح بوائلڈ ایک ٹوست بس ایسی جو نومل گھزہ اس میں کوئی ڈائیٹ وائٹ نہیں ہوتی آپ کو طاقت چاہیے اس میں اس میں کمزوری بہت ہو جاتی ہے اچھا تو دبے کے جوز لے سکتے ہیں تھنڈا نہیں پینا ہے بس ہاں تھنڈا نہیں لے لیا ہے اور دود بغیرہ سب بہتا ہے ہاں ہاں بالکل بلکل پوریج بنا کے پیئے میں نے بھی بہت پی آئے پوریج بلکل اچھا پوری لے سکتے ہیں ہاں ہاں اچھا بہت ہو شکریہ اچھا آپ کھی سے بسکٹ بطا دیجے اچھی بات ہے دیکھیں جتنے بسکٹس میں نے آپ کو سکھائے ہیں سارے بسکٹس آپ کھی سے بنا سکتے ہیں کیا کریں گی آپ اگر جیسا کل میں نے میں نے 8 ہونز ڈالا نا بٹر آپ 8 ہونز گھیلو ٹھیک ہے اس کو آپ چولے پر رکھ کے ملٹ کر لو جب وہ پگل جائے پتیدی میں اس کو آپ فریزر میں رکھ کے جما لو جب وہ جم جائے گا اس کو آپ بیٹ کر لو اس طرح بنتے ہیں مسکت سے گھی سے اور بہت اچھے بنتے میں نے سکھائیں دینش ککیز جو میں آپ لوگوں کو شروع میں سکھائیتے ہیں بنتے گھی سے ہیں دیکھیں پیپر کے ساتھ فرائے کریں گے اور پیپر کے ساتھ ہی سرف کریں گے بہت وہ نہیں کریے گا بہت ٹھک موٹے نہیں ہونے چاہیے بہت پیپر کے ساتھ بہت ساتھ یہ دائیٹ پہ ہے نا ان کے دیئے بہت اچھے کباب ہے اندر گھی تیل جو بھی آپ جس میں بھی فرائی کر رہے ہیں بلکل نہیں جائے گا اللہ کا بہت شکر ہے بیٹا اللہ کا بہت احسان ہے آپ سے سب سے پہلے مجھے ایک ویسن پوچھنا تھا آپا ہاف کپ کشیو نٹ کتنی گرامز رہے ہوں گے گرامز نہیں میں نے سبا بیس کاجو نکالے تھے انسالٹر اور اس کو میں نے پیسا تو اتفاق سے ایک ٹیبل سپون کم تھا آدھا کپ میں تو کوئی بات نہیں میں نے بیس لیے تھے ہاں ٹوئنٹی اچھا آپا دوسرا آپ سے نا ایک وہ انڈیا سے میں نے جو ہمالی ہیں وہ آپ کی فین ہیں اور بلائنڈ ہیں آپا تو ان کی ریکویسٹ میں نے پہلے بھی کی تھی آپا پلیز آپ ان کے مقملی بریانی کوپٹیل بریانی اور شیزوان بریانی آپا جو آپ سکھا چکی ہوئی ہیں پلیز سکھا دیجئے دوبارہ واپس جی آپا واپس سکھا دیجئے ان کی ریکویسٹ ہے اس وجہ سے میں نے آپ تک پچھائیے اچھا کپٹیل بریانی تو میں نے فرس ٹائم سکھائی تھی جو آپ آلیڈی دوسرے شو میں بھی بن چکی ہے تاب میں واپس کیا سکھاؤں بیٹا آپا کون سے شو میں سکھائی تھی آپ نے وہ میں نے تو مسالہ موننگ پہ سکھائی تھی لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں آپ دوسرے شو پہ بن چکی ہے اوکے آپا تو آپا باقی باقی والی آیت کر دیجئے گا نہیں نہیں آپ سمجھ نہیں چلیں چھوڑیں میں کچھ کہہ رہی ہوں آپ کچھ سمجھ رہے ہیں اوکے اوکے آپا چلے ٹھیک ہے تینکیو آپا اللہ سویز یہ ککٹیل بریانی انڈیا کی بہت فیمیز بریانی ہے اور مجھے ظاہری بات ہے مجھے کون دے گا مجھے تو میری ماشااللہ سے چاہنے والے ہیں انڈیا میں تنزانیا میں سب مجھے اپنی ریسپی جو اپنی اپنی ریسپی جو اپنی اپنی ریسپی جو یہ بٹر سی کباب بھی مجھے سبرین نے بھیجوائیں اپل کھیر بھی اسی کی ہے آج کا شو بھی انہی کے نام ہے تو دیکھیں نا اسے بہت چانے والے ہیں تو مجھے نازیا فرحان نے بھیجی تھی ممبئی سے وہ ریسپی کوکٹیل بریانی جو میں نے فرس ٹائم سکھائی اس کے میرے سکھانے کے چھے آٹھ مہینے بعد مسالہ ٹی وی کے ہی کسی اور شو میں کسی نے سکھا دوں میں یہ کہہ رہی ہوں پھر اب میں کیا سکھاؤں بیٹا جب آلیڈی چلے کوشش کروں چیزوان بریانی بھی سکھا چکی ہوں وہ بھی سکھا چکی ہوں سکھاتی ہوں سکھا دوں گی واپس سکھا دوں گی کوئی شو نہیں ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں جس سی دا بیوٹیفل کالر آنڈا بس یہ تیاری کی طرف ہیں یہ بھی کچھے ہیں ٹھیک ہے چلے آپ بریانی کی طرف چلے ہیں یہاں سے ہم اس کو صاف کرتے ہیں صاف کرنے کے بعد ادھر تیسری ریسپی لگائیں گے ہم اور ملتے ہیں آپ سے بریانی کے بعد ملتے ہیں 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 ملکانا کا کنڈینز ملک ہماری ایپل کسٹرڈ اس میں جا رہے کھیر میں اور کنڈینز ملک ہمیں آدھا تین ڈالنے یہ والا آدھا تین نہیں جو نومل فور ٹوئنٹی ایمل کا آتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم آدھا تین ڈالیں گے آپ سمجھ لو آدھا کپ ٹھیک ہے آدھا کپ لکھ لو وہ بہتر ہے ٹھیک ہے ملکانا کا کنڈینز ملک ہماری ایپل کپ ٹھیک ہے ملکانا کا کنڈینز ملک ہماری ایپل کپ میں یا پلاسٹک کی بوٹل میں ڈال کے اور فریج میں رکھتے ہیں خراب نہیں ہوگا تین سے نکال دیجئے گا کھولنے کے بعد ذرا سا ٹھنڈا ہو جائے پھر میں اس کو اپنے بول میں ڈالتی ہوں اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں بہترین اچھا جی اب اس کے دو تین سٹیپس ہیں ٹھیک ہے یہ لمبی ریسپی ہے دیکھیں کتنا قبصورت لگتا ہے آپ اس کو سرپ کریں یہ شد عوضیس ترائی یہ بہت سکتا ہے دکھیں کنت دکھیں ٹھیک ہے اچھا بہترین ٹھیک ہے سب میں پہلے چیزی چکن پھائیس کے لیے ہمیں چکن چاہیے آدھا کھلو کیوبز میں کٹین گیا اس کو مجھے میرینیٹ کرنا ہے ساری چیزیں جو ابھی ڈالوں گی آپ کے سامنے میرینیٹ کرنے کے بعد پھر ہم ایک مکسچر بنائیں گے میدہ کون فلار اور کرمز کا یہ والے کرمز جو بزار کے کرمز ہوتے ہیں اس کو میں نے زرہ سا تیس لیا آدھا کپ یہ ہے آدھا کپ کون فلار لوں گی اٹیلیا کا اور میدہ لوں گی یہ رکھ ایک کپ اس سے ہم بنائیں گے اس کا مطلب ڈرائی مکسچر پھر مرینیٹر چکن کو اٹھائیں گے اس درائی مکسچر میں کوٹ کریں گے اور ہم اس کو کر لیں گے فرائے کر کے اس کو الگ رکھیں گے فرنچ فرائز ہم فرائے کر کے الگ رکھ لیں گے پھر ہم بنائیں گے اس کی وائٹ ساوس ٹھیک ہے وائٹ ساوس بنے گی تو پہلے میں وائٹ ساوسی بناؤں گی صحیح بس یہ ذرا سے ہو جائیں اس کو میں نے ہلکے پہ کر رہی ہوں تاکہ جلنا نہیں چاہیے نا ایک ہی کلر کے خوبصورت سے فرائے ہونے چاہیے یہ ذرا سے کچھ آئے ذرا سے تھنڈا ہو جائیں گے میں کھول کے رکھ دوں گی تاکہ آپ کو آئی دیا ہو جائے تیل دیپ فرائنگ کے لیے ہے چپس فرائے کر کے نکال دیتی ہوں اچھا چیز ساوس بنانے جا رہی ہوں ٹھیک ہے میں سب میں پیلے لوں گی دو ٹیبل سپون مکھن چولہ بند ہے ہر چیز ساتھ ڈال رہی ہوں وسک اپنے ہاتھ میں لوں گی اور میں ساوس بنا لوں گی 2 آنس بٹر اس میں میں ڈالوں گی میدہ ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے پھر اس میں جائے گا ملک ون کپ پھر اس میں جائے گا سالت اور بلک پپر ایک ایک پینچ ڈالیہ کا ڈالیہ کا ڈالیہ کا ڈالیہ پیپر ڈالیہ 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 اس میں میں نے نمک نہیں ڈالیا بیا دیں ڈالیہ پھر بہت نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ چلا گیا پھر اس میں جائے گا ایک چھٹکی برائے نام زردے کا کلر یا یلو لکھوٹ فیو ڈرابز ڈال دیں کلر کے بسک لے لیے ہاتھ میں اور اس کو آپ کو کر دیجائے ایک ہماری ایک سٹیپ ہو گیا مکھن میدہ دود سالت پیپر پھر اس میں چیز بھی جائے گی بیکاوز یہ چیز سوس بن رہی ہے یہ وائٹ سوس نہیں ہے ویسک ہاتھ میں رکھ کے کرو تو یہ آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے موسیقی موسیقی کیا موسیقی 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 ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ دو ریسپی سے ہو گئے ہیں ہم فارق ہمیں اس تیل کو زائع نہیں کر سکتے آپ کو پتہ ہے پامیہ سالی وائل ہے السلام علیکم السلام علیکم شریف اپر چیسی آپ اللہ کا بہت شکر مطمئنت جیسے 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 ملسان جیسے شیل شیل ملسان شکریہ 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 لیکن آدھا کپ کافی ہے آدھا کپ چیز جائے گی اور اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون کرین چیز پکی نہ مزے کا یہ چیز سوچ بنتا ہے چلیں جی بریک پہ آگئی ہے میں کام کر رہی ہوں بریک میں فرائز کو نکال دیتے ہیں فرائز ہو گئے اور وائٹ ساوس تک ہو جاتی ہے تو بس اس کو الگ کر کے رکھ رہے ہیں اور کھیر کو میں اپنے بول میں نکال رہی ہوں اور اوپر سے اس میں خوب سارے بادام پستے یہ دیکھیں چاپ بادام اور یہ چاپ پستے ٹھیک ہے یہ ہم اوپر سے ڈال دیں گے اور آپ کو پیش کریں گے ملتے ہیں آپ سے بریک کے پاس ملتے ہیں آپ کو پیش کریں گے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں آپ کو پیش کریں گے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اور یہاں پہ ہماری اتنی سمودھ چیز ساوچ اچھا ٹین چھو تھا ہی کپ چیز میں نے پوری دال دیئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے یہ ہو گیا ہمارا اب ہم کیا کریں گے ٹھیکن کو مارینید ٹھیکن ہاف کے دی چھوٹے کیوبز میں ٹھیک ہے اس کو مارینید کروں گی چیلی سوس آدھا کپ گارلک پاوڈر ون ٹی سپون ٹھیک ہے اس کے بعد چیلی پاوڈر ون ٹی سپون چیلی پاوڈر چیلی پاوڈر چیلی پاوڈر ایک دو تین چار کون فلاڈر اٹیلیا کا ٹو ٹی بل سپون ٹھیک ہے یہ چلا گیا ٹو ٹھیک ہے مساکو کا ٹی سٹ انہینسر پندہ روپیز کی خیمت ہے ڈال میں بھی چکن کا مزہ دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون یہ چلا گیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی تھوڑا سا نمک بہت تھوڑا سا ڈالوں گی بکرز ٹیسٹ سنانسر جو ہے مساکو کا اس میں نمک ہے دو ٹیبل سپون پانی بکرز ٹیلی ساس کافی ہے نا تو اتنے ضروعت نہیں ہے اب میدہ بریڈ خرمز اور کون فلاہر نہیں ہوگا تیز اچھا پریشان نہیں ہوں یہ آپ نے اس کو میرینیٹ کر دیا صحیح اب ہم ایک پلیٹ میں لیں گے میدہ میں آدھا کپ لے رہی ہوں میدہ بریڈ خرمز اور کون فلاہر اگر آپ نے آدھا کپ میدہ لیا ہے تو کون فلاہر کوٹر کپ لی جئے گا اس کو تینوں کا آپ میکس کر دیجئے بریڈ جو آپ نے میرینیٹ کی بھی ہے چکن اس کو آپ اس مکسچر میں کوٹ کریں گے اور پھر کریں گے اور پھر کریں گے دیکھیں پیس اٹھایا اپنے ہاتھ کی ہتیلی سے اس کو پریس کر دیں تاکہ اس کا تھوڑا سا چپٹہ شیپ آ جائے اور جلدی سے گل جائے اور پھر کریں گے اور پھر کریں گے کرنے کو آپ یہ بھی کر سکتے ہو اسے ہی ڈال دو لیکن مٹے مٹے ہوں گے یہ بڑے اچھے کرسپی کرنچی چلیں جی آپ لوگ بریک کی طرف بڑھئے اس کو میں فرائے کر کے نکال کے آپ لوگ کا انتظار کر رہی ہوں پھر آکے اس کو اسیمبل کریں گے stay with me جی جناب مجھے دمیدر کھڑے کھڑے خیال آیا ہج جمعے والا دین ہے اور میرے شو پہ منسلوہ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ چکن سے نہیں بنانا ہے فرائز اور آپ محنت نہیں کرنا جا رہے ہیں تو آپ منسلوہ کا بٹر فلائے شرمز کا پیکٹ لے لو اور اس کو تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے ریڈی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے صرف نکالنا ہے اس طرح سے اور آپ اس کو ڈیپ فرائے کریں گے اور پھر آپ فرائز کے اوپر جس طرح میں چکن کے ساتھ آپ کو سرف کرنا بتاؤں گی آپ اس کو بٹر فلائے شرمز کے ساتھ کٹ دی جی وہ بہت اچھا نیا سٹائل ہو جائے گا اچھا جی یہ دیکھیں ہم نے ادھر نظر آ رہے ہیں سالک چکن ڈالی چکن ڈالی چکن ڈالی چکن ڈالی چکن ڈالی چیز سوٹری پھر میونیز چکن ڈالی چکن ڈالی چکن ڈالی چوب 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 میانیز تھوڑی سی چاپ پارسلی تھوڑی سهرہ دھنیا جیلپینا پیپرز تکیوشی کچھ 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 ملتیلیا کے بہترین سے ڈالیوز اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے توڑی سی چیلی ساوس ڈوزل کردیں جس توڑی کلر اور دنیر کچپ ہم اچھا چلکر ہے اور پارسلے چلیں ڈی ڈی یہ بھی ہو گیا مارا کھرک نظر جو ادرک نی سمجھنا سو آپل کی تھریڈز آپ کو کلر اوپر والے پر ہلکا سا لال نظر آ رہا ہے مانسالوہ کے جتنی بھی فرائیڈ آئیٹمز ہیں فروزن آئیٹمز پیس جب آپ اس کو فرائی کرو تو اس کو آپ فوراں سے چمچ نہ ہلایے گا اس کی کوٹنگ اتر جائے گی اور میں نے اس کو بڑے پر رکھ دیا اس لیے رکھ دیا کہ چھوٹے پر دیر سے ہوگا تیز آج پر کریں ہر چیز تو تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارا شو آج کا ہو چکا ہے آپ چل کے دیکھئے آج کا ریکیپ تین اور ریسپیز کا ہو سکتا ہے آپ سے کوئی چیز مس ہو گئی ہو اگر ہو گئی ہوگی تو آج کا شو پھر شام ساڑھے چھے ریپیٹ ہوگا رات دو بجے ریپیٹ ہوگا کل صبح ساڑھے 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 ریپیٹ ہوگا اس وقت بھی دیکھ سکتے دے بیداز کی پوچنگ مسالہ مانکس چیزی چکن فرائز آدھا چاہ کا چمچ میدہ چار کھانے کے چمچ کون فلار دو کھانے کے چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ پانی آدھا کپ دیگر اجزہ میدہ ایک کپ کون فلار آدھا کپ بریٹ کرمز آدھا کپ اوریگانو ایک چاہ کا چمچ کٹی لال میرچ ایک چاہ کا چمچ چیز سوس کے لیے اجزہ مکھن دو کھانے کے چمچ میدہ ایک کھانے کا چمچ دودھ ایک کپ قدو کش کی ہوئی چیز 3-4 کپ کریم چیز دو کھانے کے چمچ نمک ایک چھٹکی پیلا اورنج کلر ایک چھٹکی فرنچ فرائز دو کپ ہرا دھنیا دو کھانے کے چمچ کٹا ہیلیپینوس چند سلائس میونیز تین سے چار کھانے کے چمچ ترکیب چکن کو چلی سوس گارلک پاوڈر پسی لال مرچ کٹی لال مرچ کالی مرچ میدہ کان فلار نمک اور تھوڑا پانی لگائیں اور میرینیٹ کر لیں اب پلیٹ میں میدہ کان فلار بریٹرمز اوریگانو کٹی لال مرچ کارلک پاوڈر مکس کر کے اس میں میرینیٹ کی ہوئی چکن کوٹ کریں اور گرم تیل میں ڈیپ فرائے کر کے رکھ دیں وائٹ سوس کے لیے تمام اجزہ پکا لیں اسیمبل کرنے کے لیے پلیٹر میں فرنچ فرائز رکھ کر چکن رکھیں اور سوس ڈالیں اب اس پر میونیز ڈال کر ہرہ دھنیا ہیلیپینوز چھڑک کر پیش کریں ہریالی پیپر سیخ کیمے کے اجزہ چکن کا کیمہ آدھا کلو مساکو ایک پیکٹ ہرہ دھنیا آدھا کپ ہری مرچیں چھے عدد پودینے کی پتیاں پندرہ عدد لیمو کا رس دو کھانے کے چمچ نمک ایک چائے کا چمچ سفید مرچ آدھا چائے کا چمچ ادرک لسن ایک کھانے کا چمچ پسے کاجو آدھا کپ بریڈ ایک سلائس پسا گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ کون فلار ایک کھانے کا چمچ دیگر اجزہ انڈا ایک ادت بٹر پیپر ایک ادت پراتھے سرونگ کے لیے ترکیب کیمے کے تمام اجزہ گرائنڈ کریں اور مکس کریں سیکھ کباب کی شکل دیں اب بٹر پیپر کو چوکور کاٹ کر گریس کریں اور سیکھ کباب رکھیں اور انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کریں آخر میں اسے پراتھے کے ساتھ سرف کریں ایپل کسٹرڈ کھیر اجزہ قدوگش سیب آدھا کلو چینی چار کھانے کے چمچ بھیگے چاول ون فورت کپ دودھ ڈیر لیٹر کنڈینس ملک آدھا ٹن کٹے پستے تین کھانے کے چمچ کٹے بادام تین کھانے کے چمچ دودھ میں بھیگا کسٹرڈ دو کھانے کے چمچ الائچی پاودر آدھا چائے کا چمچ ترکیب ایک پین میں سیب اور چینی کو دھیمی آج پر پکائیں اب ایک پین میں بھیگے چاول اور دودھ اُبال لیں پھر اس میں چمچ چلائیں اور سیب اور چینی کا مکسچر ڈال کر پکائیں اس کے بعد اس میں بھیگا کسٹرڈ پاودر ڈال کر چمچ چلائیں اب اس میں الائچی پاودر اور کنڈینس ملک شامل کریں اور بادام پستے سے سجا کر پیش کریں جی جناب ویلکم بھائک آپ نے وہ کباب کو دیکھا میں نے کھول کے بھی رکھ دیا صافٹ آج کا سوال کا جواب پتا ہے کیا ہے دبل روٹی میں کیوں ڈاتی ہوں ٹھیک ہے بائیں لیکن جو اصل ریزن ہے دبل روٹی دالنے کا وہ آپ کا کباب اور آپ کی کوفتے ملاہم ہوتے ہیں صافٹ آپ کہتے ہیں کہ کوفتے سخت ہو جاتے ہیں ہارڈ ہو جاتے ہیں دبل روٹی ایک سلائس دو سلائس دودھ میں بھگایاں نچوڑیں اچھی طرح اور ڈاتے جی ایسے ملاہم بڑیں گے نا انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا جی آہ آج دعوت میں بن رہا ہے ملائی کوفتہ اور سٹین چکن روست اور آج کی ہماری وینر ہے نسیم فرم خویٹا بہت بہت مفارک ہو جی اور انشاءاللہ کل ویکنڈ ہے چھٹی ہے الحمدللہ دو دن آرام ہے میں تو بہت تھکی ہمارے شوز جو ریکارڈ ہو رہتے ہیں ایم پیو کے ملیشین پاپ آئل کے تو انشاءاللہ آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھی گا اتنی بڑے دن آرہے ہیں آپ سے اب زندگی بخیر آپ سے ملاقات کریں گے پیر کو بہت ہی امیزنگ سی ریسپیس کے ساتھ تب تک مجھے اور میری ٹیم کو دیدے اجازت اللہ حافظ موسیقی اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز